بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع سبق نمبر چار عبو القاسم زہراوی کا خلاصہ یہ سبق حمید اسکری کی نامور کتاب مشہور کتاب نامور مسلم سائنسدان سے لیا گیا ہے اس کتاب میں حمید اسکری نے تقریباً چھتیس ابواب قائم کیے ہیں اور عبو القاسم زہراوی چھبیس ویں باب میں ان کا ذکر ان کی کتاب میں شامل ہے اس سبق کا خلاصہ بھی مختلف ہیڈنگز کے ذریعے سمجھا جائے گا لیکن پھر وہی بات کہ ہیڈنگز پیپر پوائنٹ آف ویو سے خلاصے میں یہ مناسب نہیں ہیں یہاں ہیڈنگ بنانے کا مقصد صرف اور صرف سبق کے اہم نکات ذہن نشین کرنا ہے اندلس کی اسلامی سلطنت میں بے شمار مسلمان سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں مخارت تام مرکتے تھے مگر عبو القاسم خلف بن عباس زہراوی کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب بھی مانتے رہے آپ عبد الرحمن الناصر کے عباد کردہ شہر الزہرہ میں پیدا ہوئے اور اسی کی مناسبت سے آپ کو زہراوی کہا جاتا ہے آپ کی ولادت عبد الرحمن الناصر کے ہی اہد میں 936 عیسوی میں ہوئی اس دور میں اندلس کا دارس سلطنت کرتوبا اس کی ترقی کا یہ عالم تھا کرتوبا کے دس لاکھ کی عبادی پر مجتمل اس شہر میں تین ہزار آٹھ سو مساجد دو لاکھ مکانات آٹھ ہزار دکانے اور سات سو حمام جبکہ پچاس سرکاری ہسپتال تھے اور کرتوبا کی شاہی لائبریری میں دو لاکھ سے زائد کتوب تھیں کرتوبا یونیورسٹی اس وقت مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی سمجھی جاتی تھی جہاں ہر علم و فن کے اساتذہ درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے اسی علمی ماحول میں ابو القاسم تعلیم حاصل کرنے کے بعد کرتوبا کی شاہی شفاہ خانے سے منسلک ہوئے اور یہیں پر عملی تحقیق کا آغاز کیا موجودہ دور میں علاج کے دو ہی طریقے ہیں علاج بالدواء یعنی میڈیسنس کے ذریعے علاج اور علاج بالجراحت یعنی سرجری بلا شبہ ابو القاسم زہراوی ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علاج بالجراحت یعنی سرجری کے فن سے دنیا کو متعارف کروایا آپ جو بھی آپریشن انجام دیتے ان سے حاصل کردہ تجربات کو کلم بند کرتے جاتے بالآخر انہی روز مرہ کی تحریروں اور تجربات سے آپ نے سرجری پر مشہور کتاب التصریف لکھی اس کتاب کا اہم حصہ سرجری پر مشتمل ہے یہ کتاب تین حصوں میں تقسیم ہے پہلا حصہ داغ دینے سے متعلق جبکہ دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے ان میں دانت نکالنے آنکھوں کا آپریشن کرنے وغیرہ جیسے اور بے شمار آپریشن کی تفصیلات دی گئی ہیں اس کے علاوہ اس کتاب میں مختلف آپریشن انجام دینے کے لیے مختلف آلات کی تصاویر اور طریقہ استعمال بھی نہائیت سادہ اور عام فہم الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اہل مغرب نے ان کا نام بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ معلوم نہ ہو سکے کہ مسلمان کس درجہ علمی لیاقت اور استعداد کے مالک ہیں اززہراوی کو فن جراحت میں ایک استاد کامل کی حیثیت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب التصریف صدیوں یورپ کی تمام بڑی یونیورسٹیوں کے نساب میں شامل رکھی اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا فرانسیسی لاتینی انگریزی اور دنیا کی کئی دوسری بڑی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے بڑی